ملزم بھگت سنگھ اور ملزم بٹوکیشور دت نے اسیمبلی ہال میں بم پھینک کر اسیمبلی میمبران کو جان سے مارنے کی کوشش کی نہیں یہ صحیح نہیں ہے خیال رکھتے ہوئے کہ کوئی زخمی نہ ہو بم صرف کھالی جگہ پر پھینکے ہم نے کسی پہ گولی نہیں چلائی ہم نے آپ کو گرفتار کروایا تاکہ ہم انگریز حکومت کو بے نقاب کر سکے اس کے ظلم پوری دنیا کو بتا سکے انقلاب دردہ بات انقلاب دردہ بات یہ جھوٹ ہے مجھے آسف علی کہتے ہیں پیشے سے وکیل ہوں میں آپ لوگوں کی طرف سے اس مقدمے کی پیرے بھی کرنا چاہتا ہوں کستانی سمجھتے بھی ہیں اور بولتے بھی ہیں رائٹ یس بتائیے سارجنٹ کیری آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ پسٹول میں گولیاں ختم ہو چکی ہیں جب پسٹول ہی نہیں تھا تو گولیاں ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میرے موقعوں کا مقصر کسی کی جان لینا نہیں تھا اپنی آزادی کے لیے لڑنا دنیا کے کسی قانون کے مطابق جرم نہیں ہے دشور دت ہی نہیں میں بھی مجرم ہوں سارا ہندوستان مجرم ہے انقلاب کسی 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 کس موسیقی